موسیقی بہترین زندگی گزاریں گے اللہ کو راضی کریں گے دین اسلام پر ثابت خدم رہیں گے لیکن سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت پر مجھے خوف بھی کہ وہ کیسی حادت میں رہیں گے خوف کس بات کا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا دو روایتیں ہیں اور دونوں میں تین تین باتوں کا سرکار نے ذکر فرمایا جو خوف زدہ ہے یعنی اگر یہ عادتیں یہ صفات اگر مسلمان کے درمیان اب اگر پائی جاتی ہیں تو پھر یہ خوف کی بات ہے اس سے ڈرنے کی بات ہے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اخاف وعلا امتی ثلاثت میری امت میں مجھے خوف ہے تو تین باتوں سے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ زلط و عالم کسی عالم کب پسل جانے جاننے والا عالم جو مسائل شریعت دین وغیرہ جانتا ہے اگر اس کا قلم اس کی سبار اور اس کا پاو پسل جائیں حسننے کا معنی یہ ہے کہ وہ راہی ہدایت سے ہٹ جائیں غلط مسائل بیان کر دیں معنی اور مفہوم غلط سمجھ لیں صحیح عقیدے سے ہٹ جائیں اس طرح کی ساری باتیں اگر اس کے اندر آ جائیں تو ایک عالم کی حسننے سے ایک زمانہ جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ لوگ پسل جائیں گے اس سے آفت پیدا ہوتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے بدعقیدہ لوگ ہیں ہر بدعقیدہ جماعت کا کوئی ایک عالم پیشوا ہے کوئی ایک ان کا امام ہے تو ایک آدمی کے بہگنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے پیچھے بہگ گئے تو سرکار نے یہی فرمایا کہ مجھے خوف ہے اپنی عمت پر تو اس بات کا کہ عالم کہیں پسل نہ جائے اگر وہ پسل گیا تو پھر سارے لوگ اس کے پیچھے کے پسل جاتے ہیں اور دوسری بات سرکار نے خوف کی یہ ارشاد فرمائی وَجِدَالُوا مُنَافِقِن مُنَافِقِ آدمی کا جھگڑا جھگڑے سے مراد دین کے معاملات میں کسی بھی طرح کی بحث کرنا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عالم یا جاننے والے سے پوچھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو واقعی طور پر دین اور شریعت کی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کا انداز ان کا پوچھنا اور ان کا سوال یہ سب بتا دیتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عمل کرنے کے لیے جاننے کے لیے کسی سے نہیں پوچھتے بلکہ وہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ جواب مل جائے تو وہ جواب پر پھر کچھ سوال کریں پھر وہ جواب پر کچھ اور سوال کریں یعنی بحث کرنا چاہتے ہیں جھگڑنا چاہتے ہیں یا یہ جو جانتے ہیں غلط سلط جو بھی جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اتنا علم رکھتے ہیں جبکہ وہ جاہلے مطلق ہوتے تو سرکان نے فرمایا کہ منافق کا جدال منافق کا جھگڑا اس سے بھی خوف ہے کہ کہیں امت اس کی وجہ سے گمراہی میں نہ پڑ جائے کیوں حاضرین اس لیے کہ مثال کے طور پر ایک جاننے والا شخص چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی اچھی بات بتاتا ان میں سے ایک منافق اگر کوئی سوال کرے جواب دیا جائے اس پر سوال کرے جواب دیا جائے اس پر سوال کرے تو اب سوال پہ سوال پر کوئی بھی جاننے والا کیوں نہ ہو ایک موقع تو ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے پاتا یا جواب دے تو بھی وہ سمجھ نہیں پاتا اور اس پر بحض کرتا ہے تو اس کے جدال کو دیکھ کر جو سیدھے سادھے بولے بھالے مسلمان تھے کہیں وہ بہک نہ جائیں اس لیے سرکار نے فرمایا کہ منافق کا جدال اس سے بھی میری امت پر خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میری امت بہک نہ جائیں اور پھر تیسری بات حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَقْدِبُ بِالْقَدْرِ تقدیر کو جھٹلانے اس سے بھی امت کے بہکنے کا خوف ہے تقدیر جھٹلانے سے مراد جیسا کہ ایمانیات میں سے یہ بات ایمان میں داخل ہے کہ تقدیر کا خیر اور شر تقدیر میں ہونے والی بھلائی اور برائی سب کا سب اللہ تعالی کی طرف سے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن تقدیر پر بھی لوگ بحث کرتے مثال کے طور پر بحث کرنے والے ہما اخسام کی بحثیں کرتے ہیں مگر ایک سوال یا پھر کسی بھی قسم کی بحث کی گنجائش یہ رہتی ہے کہ اگر قرآن پا کا حدیث شریفہ کے مطابق یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافر کو دوزخ دوزخ میں ڈالے گا اور ہمیشہ اس میں رکھے گا یہ قرآن پاک میں حدیث شریفہ میں آتا ہے گناہگار کو سزا دی جائے تو یہ گناہگار جو گناہ کر رہا تھا وہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے یا پھر وہ یہ سوال کرتا ہے یا پھر اپنے دل میں وہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالی اگر نہیں چاہتا تو میں گناہ کیسے کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے منشے اور ارادے کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ نے چاہا کہ میں گناہ کروں نوز باللہ اس لئے میں نے گناہ کیا اور یہ شیطان کی عادت ہے شیطان نے بھی اللہ تعالی سے اسے ہی سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ پروردگار حضرت عالم علیہ السلام سے شیطان نے کہا اللہ تعالی سے یہ حضرت مصالح السلام حضرت مصالح السلام سے شیطان نے کہا کہا تھا اللہ تعالی سے یہ ارث کری ہے کہ اگر اللہ تعالی اس وقت نہیں چاہتا اللہ اگر اس وقت یہ چاہتا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں تو میں کر لیتا تھا اللہ کا منشاہ نہیں تھا اس لئے میں نے نہیں کیا یہ بہکانی کی بات ہے مصالح السلام نے ارث کیا پروردگار شیطان توبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی کا ارادہ بھی بندے اور اس کے مخلوق کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی یہ جانتا تھا اور یہ جانتا ہے کہ شیطان سجدہ نہیں کرنا چاہتا اس کے دل کے حالت اللہ نہیں جانتا تو نہیں کرنا چاہتا اس لئے اللہ نے ارادہ بنایا کہ یہ نہ کریں اللہ کے ارادہ کرنے کی وجہ سے شیطان نے برائی نہیں کی شیطان برائی کرنا چاہتا ہے اور وہ اللہ جانتا ہے اس لئے اللہ نے اپنا ارادہ یہ بنا لیا تو لیکن شیطان نے جب یہ کہا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ شیطان سے کہو کہ اگر واقعہ تر اسے ندامت ہے پشیمانی ہے آدم علیہ السلام کو ترسدہ نہیں کیا تھا ان کا مزار موجود ہے خبرِ انور موجود ہے اس کو سجدہ کرو ابھی بھی کرے گا تو توبہ ہو جائے گی اب وہ کہنے لگا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا خبر کو سجدہ کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو مٹی کے بنیتے مگر ان میں چلنے پھرنے کی سناہیت تھی اب یہ خبر تو پوری مٹی کی ہے کم ہے کہ سے مٹی کو سجدہ کرو تو رب تعالی نے فرمایا بس یہ یہی چاہتا ہے یہ جو چاہتا ہے میں نے وہی ارادہ فرمایا تو خیر تقدیر کے مطالق لوگ بحثے کرتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے والی امتوں میں لوگ تقدیر کے بارے میں بحثے کر رہے تھے اسی وجہ سے ان کو حلاک کر دیا گیا اگر یہ امت تقدیر کے بارے میں بحثے کرنے لگے تو سمجھ رہی جائے کہ اب اس کی بھی حلاکت ہوگی اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے دنیا پر دیکھیں کہ آپ لوگ بازابتہ تقدیر کے بارے میں بحثے کر رہا ہے میٹنگ بٹھی بھی ہے کوئی سوال کرتا ہے کوئی جواب دیتا ہے کوئی اعتراض کرتا ہے ہمیں اقسام کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کا انکار اس کی خدرت کا انکار اس کے فیصلے کا انکار اس کے ارادے کا انکار اس کے منشے کا انکار سب انکار کر کے وہ مسلمان کیسے رہا ہوں وہ تو ہی نہیں مسلمان پہلے سے مگر مسلمانوں کے بھیس میں آ کر اہلِ اسلام کو بہکانا چاہتے ہیں تو بہران یہ تین چیزیں ہیں موسیقی